اگر ان کے خلاف کوئی تنقید کر دے تو یہ اگواہ کر لیتے ندیم نانی والا اتنا بڑا نام اور اگواہ کرنے چلا گیا خود سے آلکوٹ پرسنل گاڑی پہ میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی کچھ ویکس پہلے اس نے اس کا بھی مزاق اڑایا دوسروں کی ماں و بہنوں جنت مرزا کمل افتاہ پور مہبرہ ربیقہ رومیسہ ڈکی کے وائف کئی لڑکیوں کے ساتھ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی ریٹ لگوانے جا رہی ہے ہم پہنے اکواہ کرنا ہے اپنی گاڑی کے اندر لوگ سمجھتے ہیں لوگ بات کو سمجھتے ہیں نہیں ہیں لوگ بس شکل دے کے ساتھ ہی کمنٹ شروع اگر وہ اس پہ قرآن اٹھا لے تو میں جو اگواہ کا دپا ہے میں اس کو اکسپٹ کر لوں گا اسلام علیکم ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نومان صلحری ناظرین میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی تنقید کر دے تو یہ اگواہ کر لیتے ہیں یہ واقعی یہ کیسی شخصیت ہے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں ناظرین ایک کیس سامنے آتا ہے ناظرین ایک کیس سامنے آتا ہے کہ سیالکوٹ کا ایک یوٹیوبر ہے جس نے ان کے خلاف کچھ ویڈیوز بنائیں روستنگ کی اور ان پر پھر الزام لگتا ہے کہ یہ سیالکوٹ جاتے ہیں اس کو گھر سے اگواہ کرتے ہیں اور دن ان کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور گرفتار کر لیتی ہے یہ کیا ماجرہ ہے کہ واقعی یہ گھر اگواہ کر لیتے ہیں انہیں سبات کر کے دیں گے اسلام علیکم ناظرین اسلام ندیم نانی والا اتنا بڑا نام اور اگواہ کرنے چلا گیا خود سیالکوٹ پرسنل گاڑی پہ کیا چکر رہی ہے اگواہ مجھے کرنے لگے تھے اور وہ الٹا مجھ پر پڑھ گیا ہے یہ ماجرہ کیا کیا ہوا تھا آخیرت کہ آپ لاہور میں رہنے والا بندہ سیالکوٹ جا رہے ہیں اس کے گھر کے پاس اور وہیں پہ گرفتار ہو جاتا ہے لوگ شک تو کریں گے کہ واقعی شاید اگواہ کرنے گئے ہیں بدلہ بدل سے میری ایک سار پرانی دوستی تھی اس نے میرے خلاف پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی جو ہمارے معاملہ تیپ آگر اس نے کہا کہ میری روزی روٹی ہے میرا باپ نہیں ہے تو میں نے جو تمہارے خلاف ویڈیو بنائی ہے اس کو ڈریٹ نہ کروا پڑی رہنے دو تو جو تم نے سٹرائک دیے واپس لے لو یہ ایک سار پرانی بات ہے تو میں نے کہا کئی مسئلہ نہیں یار تم آفزے قرآن ہو تمہارا والد بھی نہیں ہے تو کئی مسئلہ نہیں اگر کچھ اور بھی سپورٹ چاہیے تو میں تمہارے ساتھ ہوں تو میں نے اپنی سٹرائک واپس لے لی دو مہینے پہلے وہ میرے پھر خلاف ہو گیا اور اس نے کہا جی کہ اپنا میں ویڈیوز بنانے لگ گیا میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی کچھ ویکس پہلے اس نے اس کا بھی مزاق اڑایا دوسروں کی ماں و بہنوں جنت مرزا کمال افتا پھول مہبرا ربیقہ رمیسہ ڈکی کی وائف کئی لڑکیوں کے ساتھ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ریٹ لگوانے جا رہی ہے یہ روستنگ نہیں ہے یہ مجرہ کر رہی ہے یہ روستنگ نہیں ہے تو اس طرح کے الفاظ و میرے والد کی ڈیتھ کا مزاق یہ حد سے کراس فرلے چیزیں تھیں تو میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے اس معاملے میں آؤ بات کرو تو جب میں اس کو ریسپونس دیتا تھا تو وہ آگے سے ویڈیو بنا دیتا تھا کہ جی مجھے تھرٹ کر رہا ہے تو میں نے اس کو ریسپونس کرنا چھوڑ دیا تو اس نے مجھے الٹا میسیج کرنے شروع کر دیا کہ تم ڈرگے ہو تم ڈر پوک ہو تمہاری کوئی اوقات نہیں اگر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو میرے سامنے آؤ میں نے کہا جن دی مل لیتے ہیں 8 سبتمبر کو میں نے اس سے پہلی ملاقات ہوئی سیزن فور ہوتل میں جو ہم نے کھانا شانا کھایا ساتھ بیٹھ کے اس کی ویڈیو بھی تو اپنا معاملہ تیب ہے کہ اس نے ویڈیو پرائیویٹ کر دی میں اپنے گر چلا گیا اگلے دن اس نے مجھے سٹامپے پر بھی دیا کہ جی سٹامپے پر میں سا سائن کرو مجھے ایک سٹوائی کا ہی ہے سائیلنٹ گرل سے کیونکہ وہ بھی ٹک ٹکر ہے تو اس سے میرا ہیلپ کراؤ وہ بھی روموب کراؤ اور وہ میری شتی نیچے سائن کرو میرا چینل ٹھیک ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں میں وہاں چلا گیا سیالکوٹ اس نے مجھے جوا ریسٹورنٹ کی جوا ریسٹورنٹ کی لوکیشن پر جی وہاں چلا گیا میں وہاں اسے وہ بائی کھڑی کی آئے دونوں میری گاڑی میں بیٹھ کے ریسٹورنٹ کی جو پورے پاکسن میں مشہور ہے میں نے اگواہ کرنا ہے اپنی گاڑی کے اندر لوگ سمجھتے نہیں ہیں لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں لوگ بات شکل دیکھ کے ساتھ ہی کمنٹ شروع وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس کی بات سنو وہ کیا کہہ رہا ہے ایویڈنٹس دیکھو کہ کوٹ کیا کہہ رہا ہے پولیس کیا کہہ رہی ہے انویس کیا کہہ رہی ہے وہ صرف اس نے فیر دی اس نے ہواہر ڈال دی کہ میں گواہ ہو گئے تو لوگوں ایسے نہیں ہوتا دونوں پارٹیاں کا موقف ہوتا ہے پھر ایویڈنٹس ہوتے ہیں پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر بات ہوتی ہے تو وہ مجھے کہتا سیارکور چلتے ہیں میں نے کہا سیارکور نہیں چلتے ہیں یہی کوئی ریسٹورنٹ دیکھ لو ہم وہاں دو تین چکل لگائے اس کے بعد میں نے کہا ایٹی ایم کو بتاؤ اچھی سی ایٹی ایم تو وہاں ہم ایٹی ایم تھی تو وہاں ہم چلے گئے ایٹی ایم کے پاس الائٹ بینک کے پاس مجھے لے گیا وہ وہاں ہم کھڑے ہوئے اپنا وہاں گاڑی کے اندر ہی تھے تو میرے ساتھ دوست تھا میرا آسد وکیل ہے وہ اور وہ اندر چلا گیا میرا کارڈ لے گیا ایٹی ایم کے پاس اور ان کے بقول کہ میں نے اور میرے دوست اندر گیا ایٹی ایم کے لیکن اگر قرآن حفظہ قرآن ہے قرآن اٹھا لے کہ اگر اس کا بھائی اندر نہیں گیا ایٹی ایم کے اندر اگر وہ قرآن اٹھا لے کہ میرا بھائی اندر نہیں گیا ایٹی ایم کے اندر جو کہ میرے ایٹی ایم سے بیش سار پر بعد میں نکلوا کے لائے اگر وہ اس پر قرآن اٹھا لے تو میں جو اگواہ کا دپ ہے میں اس کو اکسپٹ کر لوں گا ہاں جی اگر وہ اس بات کی قرآن اٹھا لے تو وہ میرے اس کا دوسرا بھائی ابو بکر جب اندر گیا پیسے نکلوا کے لائے وہ باہر اور آ کے اس نے پچھے سے دو تین وکیل کے موٹر سیکل تھی اور کچھ لوگ جو ہماری گاڑی کے ساتھ بڑے تو میرے لوگوں نے جلدی سے مجھے بچانے کے لیے کہا کہ گاڑی بکاؤ اور اس کے بھائی نے مزامت کرنا شروع کر دی میرے لوگوں کے ساتھ تو ویڈیو بناو ویڈیو بناو اور اس کا دوسرا بھائی ہے وہ گاڑی میں ساتھ اکیلا بیٹھا ہوا ہے وہ انہی نکلا باہر وہ میری گاڑی کے اندر ہے دو تین کلومیٹر جا گیا ہم نے اس کو اتار دیا پانچ سے دس منٹ باہر ہم نے فون آگیا جی ڈیس پر ساکھ اچھا سا گیا کہ آپ کے خلاف کاروائی کرنی ہے جی آپ بندہ گواہ کر لیا میں نے کہا جی ہم نے کون سا گواہ کر لیا میں نے ایف آئی آر بھی پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور آپ کو حراست میں لے لیا اس میں سچائی کتنی ہے اس کے بارے میں متلکہ ڈی ایس پی جو ایس اچھو کے اوپر ہوتا ہے ڈی ایس پی صاحب نے یاسر شامی کے ڈیلی پاکستان کے اندر اپنا بیان ریکارڈ کے خود کہا ہے کہ ندیم نانی والا ایک ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ ڈی ایس پی کے لفاظ ہیں یاسر شامی کے ڈیلی پاکستان انٹریویو کے اندر انہوں نے ڈی ایس پی سے ماریفائی کیا ہے کہ نہ ہم سے کوئی گن برامت ہوئی میری گاڑی برامت ہوئی جس میں میں تھا اور نہ ہم سے کوئی گن برامت ہوئی اگر بدلہ بردر اس بات کا بھی قرآن اٹھا دے کہ میرے پاس گن تھی یا کسی بھی رڑکے کے پاس گن تھی میں سب کے سامنے پورے سوچائل ایلائے پر اس سے معافی مانگوں گا آپ نے ابھی بات سٹارٹ یہاں سے کی کہ آپ کا یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا سائلنٹ گرل کے ان کے چینل پر سٹرائک بیجنے سے تو سائلنٹ گرل کا بیچ میں کیا معاملہ معاملہ اور اس کا میری تھا لیکن کیونکہ ہمارے اس سے میری سلوہ ہوگی تھی تو اس نے کہا کہ سائلنٹ گرل کی سٹرائک وہ واپس کروا دو وہ اس وقت کہاں پہ تھی سٹرائک تو ان سے واپس لیں مجھے کیا پتا لیکن وہ کہتا ہے وہ ٹک ٹا کر رہا ہے اس سے کانٹیکٹ نہیں ہے تو ہماری ہلپ کر دو میں نے کہا میں ہلپ کروا دوں گا عمر بیٹ سے میری سلوہ کروا دو ڈکی سے میری ملاقات میں نے کروا دوں گا لیکن بعد میں اس نے ڈراما لگایا ہے میرے ساتھ تو اسی طرح بعد میں اس نے فیر دی بعد میں اس نے ویڈروہ کروا لی منڈے کو کہ جی میرے بائی نے جو فیر دی ہے وہ تو غلط ہے میں تو کرنے بھی نہیں ہوا جو اپنے بائی کا سکا نہیں ہے وہ آپ کا کیا سکا ہے اب عبام کو اس کے اوپر دکھائیں کوڑ کے آگا کہ اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا بائی کیا کہہ رہا ہے اور جس compensator todo پلیس کیا کہہ رہی ہے پلیس کہہ رہی ہے اچھا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے پیسا لگایا ہے میں نے پلیس بھی خرید لیا ہے صب سے بھی خرید لیا ہے ڈپی بھی خرید لیا ہے مieux لوگ یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے آئی فون بانٹے ہیں میں بڑی کلیر بات کروں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے آئی فون دیئے ہیں آئی فون ہماری پلیس اتنی بھی اس طرح گرنے کہ اپنا تین سو پینسٹ نان بیلبل پرچے کے لیے ایک آئی فون لے کے بندے کو چھوڑ دیا اگر اس طرح پلیس آئی فون لے کے لوگوں کو چھوڑنے لگے پھر تو سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا پاکستان کا اچھا ندیم بھائی ایک کشمکش لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ اگر پلیس کا یہ موقف ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ایف آئی آر کیوں کٹی اسی رات کو ایف آئی آر کٹتی ہے آپ کو فوراں گرفتار کر لیا جاتا ہے جیل میں رکھا جاتا ہے یہ کیا مہم ہے نہیں ایف آئی آر جو ہے وہ ڈی ایس پی صاحب نے کٹی جب وہ دونوں بھائی آر ایڈی وہاں پہنچ چکے تھے دیکھیں جب میں جب میں ڈی ایس پی صاحب کے سامنے پیش ہوا بدلہ بدل کا بھائی پلیس کے سامنے ہم سے کچھ چیز بس بازیاب نہیں ہوئی ہم تو خود پلیس ٹیشن پہ آئے ہیں جو سامنے ناکے پہ گاڑی کھڑی تھی ہم نے ان کو بتایا کہ ہمیں ڈیس پی صاحب نے بلایا وہ مجھے میری گاڑی میں لے کے گئے ہیں پلیس ٹیشن جو اس کے بائی نے دکھائی بھی ہے کہ نانی والا وہ گاڑی میں جا رہا اگر مجھ سے لڑکا بازیاب ہوتا یا میں ارسٹ ہو جاتا وہ مجھے پلیس کی گاڑی میں لے کے آتے نہ کہ میری اپنی گاڑی مجھے لے کے آتے اور اس کی گواہی جو ہے وہ ایس ایچو متلکہ فہد سید جو ہیں وہ میری گاڑی خود ڈرائیو کر کے مجھے بٹھا کے لے گئے ہیں کہ ہم نے آپ کو کال کی تھے مرسات آو ایف آئی آر میں اگین سوال گھوم کے ایف آئی آر پہ آ جاتے کیا اس بات پہ پھر آپ اقرار کرتے ہیں کہ ایف آئی آر غلط ہوئی ہے سدسکا کی وکیل اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے نہیں سر ایف آئی آر تو پولیس نے کٹی ہے کیا ایف آئی آر غلط غلط ایف آئی آر جو کٹی ہے پولیس نے وہ وکیلوں کے پریسر اور میڈیا کے پریسر سے کٹی ہے وان فائف کی کال تھی میں نے اس بھی ساتھ سے کال جی آف آئی آر آپ نے کٹ دیا انہوں نے کہا جی نیا ڈی پی آئی آر فیصل صاحب وان فائی پہ کال آئی ہے تو ایف آئی آر ہم نے دینی دینی ہے انویسٹیکشن بعد میں دیکھیں گے انویسٹیکشن کے پر گیرے میں نے بیئے فیر کار دیا انویسٹیکشن کے پر گیرے اب مزید لائح عمل کس طرف جا رہے ہیں مافی کی طرف جا رہے ہیں اس نے ڈراما کر لیا پولیس کے ساتھ ڈراما کر لیا پولیس بھی اس کے خلاف ہے لیکن ہم قنونی طریقے سے کریں گے جب تک وہ سلاحوں کے پیچھے نہیں جائے گا یہ میرا وعد ہے میں اس کو مافی نہیں دوں گا اگر پولیس کہتی ہے کہ یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ وہ سلاحوں کے پیچھے جاتے ہیں پولیس نے خود بیان دیا کہ اس کے خلاف ایک سو بیاسی کی ہم نے کاروئی کرنے اس نے جوٹی ایف آئی آر دیا اگر بیاسی کی آپ بات کریں ایک سو بیاسی کی تو تین سو پیسٹ کی بھی تو زمانت کروا کے آپ میرے ساتھ بیٹھے نہیں میں نے زمانت نہیں کروای پھر باہر کس طرح آگیا ایسے کون سے سورسز تھے جو تین سو پیسٹ کی زمانت آپ باہتی نہیں اس نے اپنی ایف آئی آر میں جسہ کو کہا کہ میرے بھائی نے جو ایف آئی آر دی ہے وہ فیک ہے یہ جو میرے سامنے ندیم نانی والا کھڑا ہوا ہے اس نے مجھے کل نیپ نہیں کیا اس نے جسہ آپ کے سامنے کھڑے ہوگے بولا ہے ایس نے جسہ آپ کے سامنے کھڑے ہوگے بولا ہے آپ نے لیا ہے ہم نے میرے وکیل نے لیا ہے پیسے سات لاکھ پچاس دار روپے ہاں جی سات لاکھ پچاس دار روپے میں نے اس کے وکیل کو دی ہے جو اس نے خود اکسپٹ کیا کہ اس کے جو سگیر خالو کو جو پیسے دی ہے آپ نے واقعی دی ہے؟ جی سات لاکھ پچاس میں نے اپنے بینک سے ٹرانسفر کیا ہے پیسے وہ کیوں دی ہے؟ اس نے انہوں نے کہا جی بدلہ بردہ جو ہے وہ ایک کروڑ سے نیچے نہیں مانگ رہا سنڈے کی رات تک انہوں کی یہ ڈیمانتیل میں نے کہا جی میں ایک کیس فیس کروں گا تو اکلے دن انہوں نے اپنا صدر بار ڈال کے بولا کہ جی سات پچاس میں بدلہ پدر مان گیا یعنی کہ اس کیس میں ڈیل ہو گئی یا تکیل بدلہ بردہ قرآن اٹھا دے کے ہمارے پاس گن تھی کے ٹی ایم میں وہ نہیں گئے صرف میں گیا ہوں کہ اس کا بھائی اٹیم پہ نہیں گیا وہ قرآن اٹھا کے عوام کے سامنے بول دے میں اس سے معافی مانگ لوں گا ندیم بھائی ایک آخری سوال پھر انشاءاللہ یہ فیصلے کی طرف آتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ پر تنقید کرتا ہے اور وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے یا کچھ بھی اس طرح کرنے کے لیے بلاتا ہے تو کیا آپ ہر بندے کے پاس چلے جائیں میں پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا ہے میں پہلے بھی اگوا ہو چکا ہوں ایک سال پہلے اسی طرح کے ڈرامے بازی میں یہ دوسری طرف ہمیں ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے اور میں سوشل میڈیا بھی لوگوں کو یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ویڈیو بناتا ہے تو آپ خود بلنے کی بجائے ایف آئی ایسے آپ کنٹیک کریں وہ ایک لیکل پروسیجر ہے جس کی طرف ہم اب بڑے ہیں ایف آئی ای نے ہمیں شوٹ ہی دی ہے انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں بدلہ بردر کی یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جب آپ وہاں پہ روستنگ کرتے ہیں تو وہ ایک انڈر فیر پالسی ہونے چاہیے لیکن وہ انڈر فیر پالسی نہیں تھی تو ایف آئی اینا ہمیں شوٹ ہی دیا کہ وہ اس کے پر اچھی کاروائی کریں گے آپ کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں آپ بھی تو ٹک ٹوک پہ چیلنج کرتے تھے کسی کے خلاف بول دینا تو یہ سارے معاملات تو خود ہم لوگوں نے شروع کی ہیں آپ نے بھی ٹک ٹوک میں مختلف لوگوں کو چیلنج کیا ہوا ہے آپ یہ کریں آپ وہ کریں یہ کر کے دکھائیں یہ چیلنج یہ تنقید یہ تو چلتی رہتی ہے چیلنج تو تنقید نہیں ہے میں کسی کو کہتا ہوں کہ میں جیسے علی حضربادی کو بولا کہ اونٹ کو پر واگ کرو اب واگ کرو کہ میں آپ کو آئی فون اور دوبائی کا ٹرپ دوں گا اس نے کیا میں نے اس کو دوبائی اور فون کا ٹرپ دیا اس میں تنقید کیا ہے میں نے کسی کی بہن کے بارے میں کسی کی ماں کے بہن بارے میں کہا کہ یہ ریڈ لگواری ہے یہ مجرہ کر رہی ہے اللہ معاف کرے زندگی میں سیتا ہم نے بات نہیں کیسا نہیں بلکل آپ نے ٹھیک ہے نہیں کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پر ٹرنڈ چل رہے ہیں روستنگ کے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جس بندے نے مشہور ہونا ہے روستنگ کرے ہمارا سسٹم جب اچھا ہو جائے گا ایک سسٹم ہوگا سب پراتفارم سے اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں گے لوگوں کی اداروں کی نظر ہوگے کہ کیا پوسٹنگ ہو رہی ہے کیا پوسٹنگ نہیں ہو رہی تو ایک رولز آف لاؤ ہوگا تو پھر یہ لوگ آبو آئیں گے ادروائز یہ جل جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے گالیاں نکالاں شروع کر دیتا ہے یہ اس دنہ دوے کہ آپ اس طرح فیموس ہوں یہ کچھ ہی بات نہیں ہے بدلہ برادر آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کو آئی فون گفٹ کرتے ہیں صلاح ہو جاتی ہے کیا ایسا کبھی میں دیکھ پاؤں گا یا ایسا جو میں سوچ رہا ہوں کیا ایسا ممکن ہے بدلہ برادر سے انشاءاللہ ایسا ٹائم آئے گا یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ وہ صلاحوں کے پچھے ہوگا مافی مانگے گا لیکن تب میں اس کا مافی نہیں کروں گا پھر میں عوام پر چھوڑ دوں گا انشاءاللہ ایسا ٹائم آئی ڈکی بھائی کا بڑا کردار دیکھا جا رہا ہے اس ویڈیو میں لوگ کہہ رہے ہیں لینا دینہ ہی نہیں ہے لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کمنٹس میں کہ ڈکی بھائی ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر رہے اور ڈکی بھائی اپلوڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ اس کا معاملہ ہے میرے سے میں اس کو نہیں نہیں اس کیس کو جڑا جا رہا ہے ان کے ساتھ تو اس بارے میں کیا موقع شریف آدمی ہے پودو صاحب اس نے بچائے نے کیا کسی کو کنیاب کرنا ہے انتہائی شریف آدمی ہے ویسے سوشل میڈیا بس کی شکل اسرہ کی ہوگی لیکن وہ اسرہ کا بندہ نہیں ہے میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں ندیم بھائی معاملہ جو بھی تھا میکسیمم ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ناظرین رکھ سکیں مزید جو بھی لائے حمل رہیں گے کوشش کریں گے اس کیس کے ساتھ انٹچ رہیں آپ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اللہ نگوان